شہر کے مختلف علاقوں میں موٹر وے پر حد دے نگاہ 50 سے 150 میٹر تک پہنچ گئی ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن فیصل آباد اور گوجرا تک شدید دھن کی وجہ سے بند قومی شہرہ پر ٹھوکر، مانگا منڈی، پھول نگر، جمبر اور پتوکی کے علاقوں میں دھنچا گئی موٹر وے پولیس کی گاڑیوں پر فوگ لائٹیں استعمال کرنے کی ہدایت علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر دھن کے دیرے حد دے نگاہ 100 میٹر رہ گئی دھن کے باعث علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جنزوی طور پر بند کر دیا گیا بیرون ملک سے آنے والی دو پروازوں کا رخ بھی موڑ دیا گیا سیول ایوییشن آثورٹی نے ہدایات جائی کر دی سردی کی شدت بڑھتے ہی سوئی گیس روڈ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی قلت عوام شدید عزیت کا شکار خواتین کے لیے خانہ داری بھی دشوار شہریوں کے سبر کا پیمانہ جواب دینے لگا سڑکوں پر نکل آئے کلیفٹن کالونی کے مکینوں کا احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی اللہ عزیزیا اور فلیکشپ ریفرنس کے فیصلے کی گھڑیان پہنچی اعتصاب عدالت دو رو ریفرنس کا آج فیصلہ سنائے گی نولی کی احتجاج کے لیے حکمت عملی تیار لاہور کے ارکان قومی اسملی کو آج صبح نو بجے عدالت پہنچنے کی ہدایت فیصلہ خلاف آنے کی صورت میں ایمین نے اس کو احتجاج کی ذمہ داریاں سوپ دی گئی ایک لینڈ مارک کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظر اعتصاب عدالت پر ہیں شریف برادران زرداری اور ساد رفیق سب معصوم ہیں تو پندرہ سال پاکستان کو لوٹا کس نے مانر ٹاؤن کیس منطقی انجام تک نہ پہنچا تو انصاف کے نظام کی ناکامی ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات فیاض فواد چودری کی گارنن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف اور عاصف زرداری کی سیاست اب ختم ہو چکی بے ہیائی سے کہتے ہیں کہ دونوں مل کر تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام ٹھگز آف پاکستان ہے یہ اپوزیشن نہیں گروپ آف بلیک میلرز ہے اجب نظام ہے بھائی کے اکاؤنٹس چھوٹا بھائی باپ کے اکاؤنٹس بیٹا چک کرے گا نواز شریف نے عربوں کی جائدادیں کیسے بنائی پیسے کہاں سے آئے منی ٹریل پیش نہیں کر سکے سزا ضرور ہونی چاہیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سبائی وزیر میاں محمود رشید کے ساتھ یو سی چوراسی کے شیئرمین چودری مدسر کمبو کے گھر آمد شادی کی مبارک بات دی گروپ آنگٹ روڈ پر یو سی دو سو ایک میں دفتر کا افتتاہ بھی کر دیا مٹم الیکشن کا امکان مسترد نئی ملحق کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے مقدمات پر اہم فیصلے آنے والے ہیں دونوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائدادوں کو ضبط ہونا چاہیے دس ہزار ڈیولپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیر آزم کے موانے خصوصی کی گفتگون نے ملحق اور فواد چودری کی اجاز چودری کی رہائشگاہ آمد والد کے انتقال پر تازیت کی اہم حکومتی اور سیاسی شخصیات کی اجاز چودری کے گھر آمد کا سلسلہ جاری وزیر مملکت برائے داخلہ شہری آرہ فریدی نے اجاز چودری کی رہائشگاہ پر جا کر والد کے انتقال پر اظہار تازیت کیا سمائی وزیر رائے تیمور بھٹی نے بھی اجاز چودری کے ساتھ فاتحہ پڑی موجودہ حالات میں حرام اور کرپشن کے دروازیں کھلے ہیں ہمارے نظام نے تعلیم میں بھی تقسیم پیدا کر دی غریب کے بچوں کو اہوانوں میں پہنچائے بغیر پاکستان میں ترقی ممکن نہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطاب بولے ہم پاکستان میں ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے سراج الحق نے اسلامی جمعی طلبہ کے بعد تروے یوم تاسیز کی تقریب میں بھی شرکت کی میا جاوید کی جیل میں ہلاکت کا معاملہ محکمہ داخلہ کی انکوائری ریپورٹ وزیراعلا کو موصول جیل کے ڈاکٹر کی گفت کے باعث میا جاوید کی موت ہوئی پروفیسر میا جاوید کو جیل میں بروقتے بھی سہولیات فراہم نہیں کی گئی ریپورٹ میں انکشاب چنگی عمر صدو کے علاقے میں کپڑے کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی آتیس زدگی سے لاکھ اور روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو کی چھے گاڑیوں نے آگ پر کابو پا لیا کولنگ کا عمل جاری آئسکریم کے شوقین افراد خبردار ہوشیار آئسکریم فروزن ڈیزرٹ کی نمونہ مہم کے نتائج آنے پر کارروائیاں شروع پنجاب فورڈ آثورٹی نے فیل چود آئسکریم برانڈز کو مارکٹ سے ہٹوانا شروع کر دیا اقبال ٹاؤن کے علاقہ میں انتیس سالہ عمر کی پورسرار حلاقت جامبک عمر کے والد نے الزام لگایا کہ دوستوں نے زہریلی چیز کھلا کر قتل کیا پولیس نے قتل کے شبہ میں عمر کے دوستوں سلمان نظیر مصعب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا پولیس نے جائے وقوع سے شوائدہ کٹھ کر کے لاش مردہ خانے منتقل کر دی سو روزہ پلان میں مسائل کی نشان دہی کی اور ان کے حل کے لیے پالیسیاں بنائیں وزارت تجارت ملکی تاریخ میں پہلی بار موقعیاں دینے جا رہی ہے موٹر ویس پر تجارتی مراکز بھی بنائیں گے سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی گفتگو اقبال ٹاؤن جانزے بلوک اور پکی تھٹھی میں کرسمیس کی تقریبات میں گیک کاٹا شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیول لائنز ڈویین پولیس سی ٹی ڈی کی ٹیموں کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن آپریشن گیرچا گھروں کی گردو نواہ میں کیا گیا بائیومیٹرک سسٹم سے شہریوں کے شراغتی کوائف کی جانچ پڑتال بھی کی گئی کرسمیس تہوار مسیحی برادری کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہر کوئی کرسمیس ٹری سجانے اور سانتہ کلاوز جیسا روپ بنانے میں مگن پھول کرسمیس سٹیکرز مومبتیاں گھنٹیاں اور دیگر سجاوٹی سوان خریدنے کے لیے مسیحی برادری کی بڑی تعداد گنپت روڈ جا پہنچی مسیحی برادری کے تہوار کرسمیس کی تیاریاں آروج پر بلدی آؤزمہ نے پانچ کرسمیس بازار لگا دیئے دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں فروپ یوہان آباد ریلوے سٹیشن جنلو موڑ بہار کلونی اور چائنہ سکیم میں کرسمیس بازار قائم کمیشنر ڈاکٹر مجتبہ پراشا اور ڈپٹی کمیشنر سالح سعید کی کرسمیس بازار آمد کرسمیس کا گیک کاٹا کرسمیس پر پی اچھے کا بڑا فیصلہ پارکس میں کرسمیس ٹری بنانے کا فیصلہ سی ٹیو کا منسیحی اہلکاروں کے لیے تین روز کی چھٹیوں اور پانچ پانچ ہزار روپے ایدی کا بھی اعلان کرسمیس پر سیکیورٹی کے سکت انتظامات ساٹھ گرجہ گھروں کو اور آٹھ پارکوں میں اضافی سیکیورٹی تائنات کرنے کا فیصلہ شہر میں کرسمیس کے موقع پر پانچ سو تیس میں سے ساٹھ گرجہ گھر حساس قرار گرجہ گھروں کو فلک پروف سیکیورٹی فرام کی جائے ڈی آئے جی آپریشنز پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہے ہماری خوشیاں اور غم مشترکہ ہے مٹھی بھرش رافیہ کرپشن میں جکڑے ہوئے ہیں رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ مسلم ٹاؤن میں مسیحی برادری سے اظہار جگجہتی کے لیے کرسمس تقریب بھی سگائی گفت اور راشن سمیت بچوں میں ایدھی بھی تقسیم کی رائوینڈ کے علاقے ارشک کالونی میں ناکس سیورج نظام گندے نالوں کا پانی گلیوں سمیت گھروں میں داخل ہونے لگا مین ہول کا ڈھک کرنا ہونے کے باعث کئی افراد ہاتھ ساتھ کا شکار مکینوں کا ناکس سیورج نظام کے خلاف احتجاج مظاہرین کی دوہائیہ عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھگت پورا میں سیورج کے ناکس انتظامات سیورج کا گندہ پانی شہریوں کے لیے عزیت بن گیا گلیوں میں جمع پانی نے رہائشیوں کو گھروں میں محسور کر دیا جگہ جگہ گھٹروں کا پانی گندگی کے ڈھیر مسائل کے امبار الحافظ ٹاؤن کے رہائشیوں کا اللہ ہی حافظ مکینوں کا اتجاج ہاتھ جوڑ کر چیف جلس پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل اکرم پارک بند روڈ کی یو سی اکتر میں سیورج سسٹم ناکارا گندہ پانی مین بازار اور گھروں میں داخل ہونے لگا علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کیا سندر میں مراکہ کوارٹرز کے قریب ڈکیتی کی وارداد چھے ڈاکو گھر سے پانچ تولے سونا پچاس ہزار نکدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرا پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئی جبکہ کریم مارکٹ میں خواتین چوروں کا گروہ سرگرم دکان سے سامان چوری کر لیا لاہور نیوز ڈوارداد کی سی سی ٹی فوٹی جہا سن کر لی کھیچا تانی زور آزمائی یہ ہے نیا کھیل ماس رسلنگ دوسری قومی نیشنل ماس رسلنگ چیمپئنشپ کا رنگا رنگ راکات پاکستان بھر سے مرد و خواتین کھلاڑیوں نے زور آزمائی کا مظاہرہ کیا کرگستان کے سفیر اور ریجسٹرار پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد نے خصوصی شرکت کی لاہور جمخانہ میں آٹھ روزہ لون ٹینس میلا سج گیا چوتھا حسن تارک رہیم ماسٹرز کپ ٹینس چیمپئنشپ میں حسام الحق اور عقیل خان نے حریف کھلاڑیوں کو آؤٹ کلاس کر کے اپنے میچ جیت لیے مل بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے چھوٹی کے روز پر لطف بنانے کے لیے الجلیل گارڈن کی امدہ کاوش سوسائٹی ممبران کے لیے فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا مزے مزے کے پکوان بچے بڑے سبی نے خوب لطف اٹھایا اور پلاک میں دو روزہ بابا بلے شاہ فیسٹیول اختتام پذیر بابا بلے شاہ کے کلام پر مختلف سیشنز کا انعقاد سٹالز بھی سجائے گئے آخری روز لوگوں کی بڑی تعداد نے رنگہ رنگ فیسٹیول میں شرکت کی